کہ کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے کہ بعد اس جلسہ کوئی حد تک پہنچایا سب سے باتیں ہو جاتی ہیں حبیبولا فیدی کو پھون کیجئے ریسیب کر کے باتیں کر لیتا ہے ہنبیہ اس کے بعد آئیے نظیم رضا فیدی سے باتیں ہو جاتی ہے 1990 سے میں جلسہ کرتا ہوں پھون کیجئے میں باتیں کر لیتا ہوں اگر کوئی بات نہیں کرتا ہے تو مفتی حماز رضا کا موبائل جب چاہو ہمیشہ بند رہتا ہے ایک ہزار لوگ مجھ سے کہتے ہیں آج یہاں پہ لوگوں نے کہا کہ مفتی حماز ہے کان ممت میدان میں پوچھنا ہے چلتا آپ بات کیوں نہیں کرتے ہو یا آپ بھون کی سکر جھپ نہیں بات کرو آمام کے بھون جو سہرس کے مالک ہے ان کی بھون بھاؤ یا ان کا موبائل اٹھا ہوا میں نے کم تک کم اپنے ہاں خردہ میں سات اکتوبر کے لیے پچاس بار بھون کیا بندہ اٹھائے نہیں میں بات کروں تو کیسے جب میرے جیسے لوگ کو یہ اگنور کرتے ہیں وہ آمام کا کیا حال ہوگا یا ماں بھی چاہتا ہوں بھئی آپ سے برا اکرم اٹھائے کیجئے پھون آپ پھون اٹھائے کیجئے غلط بولنا ہوں یہ صحیح ایک دم کسی کا پھون آج میں نے پھون کیا حضرت آپ کا تین تین نمبر میرے پاس ہے تینوں پہ کال کیا دو دو دس ست لوگ دعوت دینے آیا یا بیس لوگ دعوت دینے آپ کے موجود میں خود دعوت دینے میں سمار ہوں میں آپ کو دعوت دوں گا یار خون نہیں اٹھاؤ گے تو کس کو آپ کے بچوں کو دعوت دوں گا کس کو دعوت دوں گا پتاؤ اس لئے بہت میں میں بھی نالا ہوں اور آپ کے چاہنے والے بھی بہت نالا ہیں آپ سے اس لئے آپ سے بزارش ہے کسی کا پھون جائے آمام کو اٹھائیے نہ اٹھائیے پڑے انہوں کا پھون اٹھائیے آپ اٹھائیے میرا پھون دیکھے گا پتا تم اسکول ہوگا بھئیان نہیں اٹھائیے ستو یار جب بھول کیجئے تو روٹ سار بھی نہیں یار غلط بات سے اٹھائے کیجئے آپ سے بھولنے میں غلط بات ہے لیکن پھون بھائی کی جب سے بزارش ہے برحال دوستو وقت نہیں ہے مفتی حما زدہ بہت اچھے بولتے ہیں یوٹو پیت بو گاغل تیسٹا گرام پتہ نہیں کون کون گرام ہر گرام میں مشہور ہے اس لئے ان سے بزارش ہے اس لئے گدارش ہے کہ مائک پر ان کو میں بلاؤں گا لیکن ان کی آمد آمد سے پہلے ماذرت خواہ ہوں بھائی حلچل سیوانی صاحب اور جملہ اپنے ان احباب سے میری جن سے بات نہیں ہو پاتی ہے میں آپ کی نرازگی کو جائز سمجھتا ہوں لیکن آپ ذرا میری بھی مجبوری سمجھا کریں میں اگر کسی سے بات نہ کرتا تو شاید کہیں نہیں جا پاتا میں بات کرتا ہوں تب ہی کہیں کہیں چلا جاتا ہوں آپ کی نرازی بھی بجا ہے لیکن مہربانی کریں کبھی بھی کسی بھی بات کا غلط مطلب نہ نکالنا میں اپنے رب سے ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں مالک تو جتنا چاہے اروج دے لیکن کبھی میرے پیر زمین سے جدہ نہ کرنا آمین 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 میں ہمیشہ زمین پہ رہنا چاہتا ہوں آمین بے شک اور میری اوقات کیا ہے نہ میں ماں کے پیٹ سے خطیب پیدا ہوا اور نہ گارنٹی ہے کہ آخری سانس تک میں خطیب رہوں گا بلکہ حقیقت تو یہ ہے یہ تیرا کرم ہے آقا کے بنا لیا ہے اپنا کہاں مجھ سے یہ کمی نہ کہاں سلسلہ تمہارا نارے تکبیر نارے رسالہ واہ 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 اپنا کچھ بھی نہیں ہے ہم تو اگر روٹی بھی کھاتے ہیں نا تو اسے اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں سمجھتے ہم تو ایک ایک لقمہ بھی یہ کہہ کے کھاتے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دے رہا ہمارے پاس بھائی میں دعا کرتا ہوں مالک اس زندگی سے موت بہتر ہے جس دن مزاج میں غرور آئے ہمیں بس میری کچھ مجبوریاں رہتی ہیں ہر بندہ فون لگا کے یہ سوچتا اس نے میرا فون نہیں اٹھایا میں آج یہ بات کہنا ہوں مجبوری میں حالانکہ میرا وقت یہ تقریر کا تھا مجھے اس میں اپنی وقت بات نہیں کرنی تھی لیکن صرف میں صفائی کہنے کا حق تو رکھتا ہوں اتنا اتنا کہنے کا تو میرا حق بھی ہے کہ میں آپ سے کہوں آپ یہ سوچتے ہیں میں نے میرا فون نہیں اٹھا صبح سے شام تک تقریباً ہزار آٹھ سو کالے رہتی ہیں جس میں بہت بھی اٹھاتا ہوں تو سو دو سو کالے اٹھا پاتا ہوں پھر اس کے بعد میرا سفر بھی ہے میرا آرام بھی ہے اور میں اس کو برسر ممبر نہیں کہنا چاہتا میری بیماریاں بھی میرے ساتھ رہتی ہیں میں بس یہ دعا کرتا ہوں مالک جب تک زندگی رہے نا تو تیرے ذکر میں گزرے اور میری تو خواہش ہے میں دعائیں کرتا ہوں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے یہ میرے نانا بیٹھے ہوئے ممبر پہ میں صبح سے ان کے گھر پہ یہ چار چار گھنٹے مجھے چھوڑ کے گئے کہ تم سو جاؤ لیکن یہ جب پلٹ کے آئے گواہ ہیں میں ان کو جاگتا ملا انہوں نے یہ کہا سوئے نہیں تو میں نے سیدھی بات کہ یہ فون پہ بات کر رہا تھا پورے ہندوستان صرف ہندوستان نہیں باہر سے میرے بھائی کول آتے اور صرف جلسوں کے نہیں اس میں ہر طرح کے کول آتے کوئی غم کمارے بھی فون کرتے ہیں کوئی مصیبت زدہ بھی فون کرتے ہیں کوئی پریشان حال بھی فون کرتے ہیں رہ گئی بہت بڑے لوگوں کی بات تو میں سب سے چھوٹا ہوں میں جانتا ہوں جتنی میری عمر ہے اتنے تو بھائی ہمارے بڑے بھائی سیوانی صاحب نظامت کرنے اتنے سالوں سے جلسوں میں اللہ ان کی عمر میں بے پناہ برکتے عطا فرمائے اور ان کو عمر خضر عطا فرمائے مجھ سے اگر تکلیف پہنچی ہے تو معذرت خواہ ہوں میں بس اتنا آج کہنا چاہوں گا کوئی مجھے خیریت کے لیے بھی فون نہ کیا کرے میں اتنا مسروف اور اتنا الجا ہوا رہتا ہوں کہ خیریت والے فون بھی کبھی کبھی مجھے بوجھ لگتے مجھے میرے رب کے حوالے کر دیں ضرورت کے لیے اور تکلیف کیا ہوتی ہے میں بتا دوں آج بابا تاریخواہ دے دیجئے گا تاریخواہ تو تب دیں جب ہماری تاریخ میں حلچل بھائی بیٹھیں میں نے کل یہ بات کہی تھی کہا تھا کل میں پونے میں کل میں نے یہ بات کہی تھی میں نے کہا تھا کہ جتنی بار ہم گھر سے نکلتے ہمیں اتنی بار اپنے جنازے کا منظر نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں ہمارے بھی بچے ہیں ہمارے بچے اس طرح ہمارے آنے کے دن کا انتظار کرتے ہیں جیسے لوگ جلسوں کے دنوں کا انتظار کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا میری زندگی اپنی ہے بھائی عالم صاحب میں صرف اس لیے جلسے میں آیا ہوں کہ ہو سکتا اللہ ان جلسوں کے صدقے مجھے زندگی بخشیں میں مائک میں کہہ رہا ہوں جھوٹ نہیں ہے مجھ سے ڈاکٹر نے یہ کہا تھا نوے دن تمہیں بستر سے نہیں اٹھنا ہے یہ چھے دن پہلے کی بات ہے ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا نوے دن تک نہیں اٹھنا میں نے کہا میرے جلسے ہیں اس نے کہا پھر موت کی گارنٹی نہیں ہے میں نے کہا چھوڑیے ڈاکٹر صاحب آپ موت کی بات کرتے ہو قسم خدا کی ہم ان کے نام پہ جانتے جا رہے گئے ہیں جن کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں نارے تکبیر دور سے بولو نارے تکبیر نارے رسالت اللہ مامبتی حمد رضا بھائی میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اگر جھوٹ وہ تو اللہ مجھے آج ہی گونگا کر دے مجھے رمضان تک فرصت نہیں ہے میں دو دو مہینے میں اپنے بچوں کو دو دو دن نہیں دے پاتا ہوں میں دس دن خالی رکھتا ہوں اور مہینے میں لیکن کوئی کہتا تمہیں غوث پاک کا واسطہ میں اس واسطے پہ اپنی چھٹی قربان کر دیتا ہوں کوئی کہتا خدا کے واسطے وقت دے دے میں خدا کے واسطے پہ اپنی چھٹی قربان کر دیتا ہوں اور یہ واسطے گئے کہ جو میں اپنے بچوں کی پروانی کرتا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں مجھ سے میرے بچے پوچھیں گے بتا تو نے دنیا کو وقت دیا تھا تیرے لیے تیرے پاس ہمارے لیے دو دن کا وقت نہیں تھا اگر میں یہ کہہ دیا کروں وقت نہیں ہے خدا رہا مجبور نہ کیا کروں میں کبھی ریٹ پڑھانے کے لیے تاریخ بھیجی نہیں کرتا میں نے کہہ دیا خالی نہیں ہے تو وہ ہی نہیں سکتی ہے میں نے کہہ دیا خالی ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وقت ہے تو آپ کے لیے گئے اور نہیں ہے تو پھر کسی کے لیے نہیں ہے میں میں کیوں اتنا وقت میں جانتا ہوں میرا فیوچر میرے ساتھ کیا کرے غلام مجدین سبحانی شاید کوئی بچہ ایسا ہوگا جو انہیں نہیں جانتا ہوگا اتنا مشہور اور اتنا مضبوط ختیل کہ اتنا بزی رہا کے کہنا نہیں چاہیے کہ وہ آدمی گردوں کی بیماری میں دنیا سے چلا گیا اللہ ان کی قبر پہ اپنی رحمت و غفران کی باریشیں فرمائے اور خدارہ ایک دم سے سر سے اٹھا کے نہ پیکا کرو کسی کو غلام مجدین سبحانی جب ممبئی تقریر کرنے جاتے تھے نا آٹھ آٹھ گاڑیاں لینے کے لئے ایرپورٹ آتی تھی لیکن جب وہی بندہ گردے کا مریض ہوا نا تو ایک بندہ ایرپورٹ سے ریسیف کرنے اس بندے کو نہیں آتا تھا وہ بندہ اوٹو کر کے ہاسپیٹل تک ممبئی میں جاتا تھا کیوں؟ کیا قوم کی ذمہ داری نہیں تھی؟ جس نے بچوں کی فکر کیے بغیر زندگی پوری دین کے لئے لٹا دی تمہیں تو سر پہ اٹھا کے رکھنا چاہیے تھا خدا رہا ان کی قربانیاں جانے ہیں اور کبھی تم ہاتھ اٹھا کے اپنے باپ کے لئے دعا کیا کرو تو غلام مجدین سبحانی کے لئے بھی دعا کر دیا کرو اللہ مابل حقانی کے لئے بھی دعا کر دیا کرو ہاں کبھی کبھی دعا کیا کرو نا تو قاری صاحب قاری رضی اللہ چطر ویدی کبھی ان کے لئے بھی دعا کر دیا کرو وہ بولتے بولتے دنیا سے چلے گئے ہماری قوم نے کیا دیا خطیبوں کو سوائے الزام کے خدا راہ مجبوری سمجھا کرو اور اگر کوئی خطیب تم سے چھٹی مانگے تو اسے چھٹی دے دیا کرو وجہ بتا رہا ہوں بیماری کی وجہ سے میں ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں میرے گردوں میں بھی تکلیف ہے فیپڑوں میں بھی تکلیف ہے لیکن صرف یہاں تک کیوں آیا اگر میں نہ آتا میرے پاس سرٹیفکٹ موجود ہے میں بھیج سکتا تھا مولانا عالم کو کہ یہ دیکھئے میری ریپورٹ ہے یہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے یہ حکیم کی رائے ہیں اور یہ میرے کاغذیں ہیں میں نہیں بھی آ سکتا تھا لیکن مجھے معلوم ہے یہ قوم انہیں نہیں جینے دیتی اکثر تو یہ کہتے کہ جھوٹا نام ڈالا تھا اشتہار میں باقی جنہیں یقین ہوتا وہ یہ کہتا شاید ہم مات کو کوئی جلسے کی تاریخ مل گئی اس لیے وہ یہاں نہیں آیا خدا رہا بدلیں اپنے نظریے اور دلوں میں کچھ گنجائش پیدا کریں گنجائش پیدا کریں اگر تمہارے آگے کوئی معذرت پیش کریں اس کی معذرت قبول کر لو قیامت میں خدا تمہارے تھوڑے عملوں سے راضی ہو جائے گا بس مجھے یہ کہنا تھا آپ ضرورت سے کال کریں اگر میں فون پہ ایک بار کسی سے یہ کہہ دوں کہ خالی نہیں ہے تو بس بھائی یہ نہ کیا کہا کریں کہ دیکھ لیجئے کر لیجئے میری ڈائیریہ مجھے پتائے کچھ کر لو کچھ کرنے کا کیا مطلب ہے دوسرے کی کاٹ کے ہماری لکھ دو یہی تو ہے کچھ کرنے کا مطلب گنجائش کیا گنجائش کہ مہینے کے میں پیتیس دن کرلوں ہفتے کے گیارہ دن کرلوں جس مہینے کے جتنے دنیں اتنے ہی رہنے گنجائش کا کیا مطلب ہے یہی تو صورت ہے یا تو ہفتے کے آٹھ دن بنالوں یا مہینے کے پیتیس بنالوں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہاں ایک کام کر سکتا ہوں ان کی کاٹ کے ان کی لکھ سکتا ہوں لیکن بتائیے قیامت مہینے کیا جواب دوں گا میں اس لیے خدا رہا ہوں بس میرے بھائی اگر پھر بھی مجھ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے خدا کے واسطے ماف کر دے میں یہاں دل دکھانے والی بات نہیں کرنا چاہتا بس میں کچھ کہنا چاہتا تھا ہمیشہ یہی دعائیں مانگا کرو اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے